شبِ جمعہ ورحال آپ کی زیمتیں تمام کیونکہ دوسری مجلس ہوتی ہے شبِ جمعہ ہے اور ایک شخص تھا جو صرف مسائح پڑا کرتا تھا اس کے گھر میں یہ گیس کا جو سیلنڈر ہوتا ہے اس میں آنکھ لگ گئی اس سے بولا کہ گھر والوں کو نقصان ہو تو سوک اس کو اٹھایا اور پچھلے دروازے سے بھار بھاگا پچھلے دروازہ بند تھا سیلنڈر پھڑ گیا خود کھڑکی سے باہر آیا اڑ کر گھر میں آگ گھر والے پریشان رو رہے ہیں کہ مر گیا اب یہ چھت پر پہنچ چکا تھا دماغے سے پورا بدن جل چکا تھا بدن پر کوئی کپڑا نہیں تھا ہاتھ کٹے ہوئے اب یہ کہہ بھی نہیں پا رہا نیچے کہ میں یہاں جب اس کے کٹے ہوئے ہاتھ سے خون نیچے گرنا چکا تھا تو متوجہ ہوئے کہ یہ اوپن ہے اس کو ہسپٹل لے گئے جس ایڈیا کا ہسپٹل والوں نے انکار کر دیا کہ یہ اسی فیصد تو جل چکا ہے یہ ابھی تھوڑی دیر زندہ لائے گا مر جائے گا انہوں نے کہا نہیں کچھ تو کرو اس کے بھائی نے بڑی احمد کر کے اس کو کم از کم بینڈج تو کرو پٹیاں تو لگاو پٹیاں لگا کر اس کو وہ بڑے شہر لیا بڑے شہر میں بھی انہوں نے اوپنٹل نے انکار کر دیا کہا یہ ابھی تھوڑی دیر کہا ہے یہ مر جائے گا کہا مر جائے جو بھی ہے لیکن آپ اس کو ایڈمٹ کریں بہرحال اس کو ایڈمٹ کیا رکھا اس کو پٹیاں لگائیں تبدیل ہوئی وقت بڑھتا گیا اس کو امید ہوئی کہ میں زندہ رہوں گا لیکن کیونکہ پوری باڈی جل چکی تھی ناک پس چکا تھا ہونٹ جڑ چکے تھے پوری باڈی اب جب وہ بینڈج ہوترتی تھی نا شتید تکلیف اس کو ہوتی تھی شتید تکلیف کہتا ہے میں پرداس نہیں کر سکتا تھا جو مجھے تکلیف ہوتی تھی میں سے بہتر کہتا تھا کہ میں مر جائے گا کہتا ہے کیونکہ ہڈی اور ٹانگ ٹوٹ گئی تھی تو کچھ دن گزرے ڈاکٹر نے بولا کہ اس کو آپریشن کرنا پڑے گا سرجری کرنی پڑے گی لیکن کوئی چانس نہیں ہے اگر یہ بچا بھی تو یہ فالنس ہو جائے گا خیر لے گئے جیسے ہی آسپٹل میں پہنچیں تو سرجری ٹیٹر میں پہنچیں تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تمہیں بے ہوشی کا لگاتے ہیں سب گھر والوں سے سائن لے لیا کیونکہ پتہ نہیں ہوش میں آئے گا یا نہیں آئے گا تو میں نے ان کو اشارہ سے کہا کہ مجھے بے ہوش کرنے سے پہلے مجھے کچھ کرنا ہے کیا پڑی مشکل سے کہا میں ساری زندگی مسائب پڑھتا رہا ہوں آج میں اپنے لئے مسائب پڑھ رہا ہوں اپنے لئے کہا میں نے مسائب پڑھنا شروع کی ہے ڈاکٹر بھی رو رہا ہے نرس بھی رو رہا ہے سب ٹیٹر میں مجلس برپا سب رو رہا ہے گریہ کرتے کرتے میں نے کہا امام اسے میری مدد کیجئے کہا کہ انہوں نے مجھے بے ہوش کیا میں نے اچانک سے دیکھا کہ میں چند گھنٹوں کے لئے کسی اندھیرے میں شنا گیا ہوں جیسے ہی اندھیرہ ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے کمرے میں ایک لوب آ رہا ہے اور میں نے دیکھا کہ وقت کا امام اندر آ رہا ہے اور پھر اس کے ساتھ ایک اور شخص آیا جو خود اماموں سے ہوتے ہیں اور میرے قریب آ کر پڑے اور میں امام سے کہوں امام نے کہا کیا چاہتے ہو ہم اللہ آپ کے ساتھ ہیں شفا چاہتے ہیں کہا امام نے اپنا ہاتھ یہاں سے لکھ کر مجھے پورے بدن دے کیا رہا میں نے بڑی کوشش ارادہ دیا کہ میں امام کے دامن کو تھانا گئی لیکن میں نے کہا کہیں گستاخین ہو گیا یہ کہہ کر میں نے دیکھا اچانک سے ایک نرس ہسپٹل کی جو تھی وہ آئی اور لوگ آئے میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں کہا یہ رشتہ دار ہیں یہ اہلِ بیت ہیں یہ سادات آ رہی ہے تمہیں دیکھنے کے لیے کہا مگر یہ جو ڈاکٹر جو ہے یہ تو یہ تو سید نہیں ہے یہ جو نرس ہے کہا نہیں یہ سید ہے کہا اب میں کیونکہ دوسری حالت میں ہوں میرے اطراف میں میرا پورا گھر جمع ہے ہسپٹل کا سٹاپ جمع ہے اور میں بول رہا ہوں کہ اچھا یہ سید ہیں یہ سید ہیں یہ سید ہیں یہ سید ہیں یہ لوگ سب میری باتیں سن رہے ہیں اور سننے میں اس نرس نے بتایا کہ میں سید نہ اور نہ سید ہونے پہ مجھے شک تھا لیکن اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں سید ہوں اور جب میں ہوش میں آیا تو میں نے دیکھا میرا بھائی کھڑا گیا تو مجھے کیا باتیں کر رہے تھے تو میں نے چھپانے کی کوشش کی مگر انہوں نے مجھے سب بتا دیا کیونکہ میں جو گفتگون کر رہا تھا اس کی آؤ تو میں نے پھر سب کو سچ بتایا اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈاکٹروں کے سب بتا رہا ہوں میرے پوری پٹیاں رگی ہوئی ہیں اور میرے موں جو پہلے پورے چپ کے بھی تھے مگر میں صحیح بات کر رہا ہوں ان کو پہچانی نہیں لگ کہ میں صحیح بات کر رہا ہوں کہ ایسے میں انہوں نے کہا کہ اب اس کو پٹیوں کے تعلیم اجیکشن ہے میں نے کہا مجھے اجیکشن کی ضرورت نہیں ہے کہا نہیں تمہیں درد ہے تمہیں شدید ہے کہا نہیں مجھے کوئی درد نہیں ہے کہا میں نے ڈاکٹر کو بلایا میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہا مجھے جس نے شفا دیئے مجھے سارے درد ختم ہو گئے ہیں سارے درد ختم ہو گئے ہیں کہا تمہاری بینڈج ہوگی کہا لیکن مجھے تھا کہ آرام سے اتارے کہا میرے پورے بدن کی پٹیوں کو اتارا میں صحیح سالم تھا پورے ہاؤسپٹل میں شور مچ گیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے یہ ہے ہنسے